ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی گردن پر چھوڑی چلا رہے ہیں اللہ نے فدیہ میں جانور کو قبول کر لیا آپ جانور کو جبا کرنے جا رہے ہیں رکھئے جرہا سوچئے تصور کیجئے آنکھیں بند کر کر وہاں پر سوچئے کہ یہ آپ کا یہاں بیٹا لیٹا ہوا ہے آپ کی یہاں پر بیٹی لیٹی ہوئی ہے آپ اس کے اوپر چھوڑی چلانے جا رہے ہیں آپ یہ تصور کریں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی وقیفیت آپ کی روح کا آپ جائے گی اس کے بعد اگر آپ جانور کو جبا کرتے ہیں تو یہ آپ کی قربانی ہے یہ تصور نہیں ہے اور اس کے بعد آپ نے قربانی کی تو یہ پھر قربانی نہیں ہے یہ صرف قتل ہے اور یہ صرف کھانے کے لیے آپ نے جبا کیا ہے